بسکار ساتھیوں ساتھیوں کل سولہ تارک کو دلی ہائی کورٹ میں کے بیسے سمندیت کچھ باتیں اہم تھی جو آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم شیئر کر چکے ہیں اور جو افیشل اوڈر یعنی ہائی کورٹ سے جاری کیا گیا اوڈر آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھی انسٹاگرام، ٹویٹر اور وٹس اپ گروپ کو جوائن کریں تاکہ آپ کو جل سے جل تورنت نوٹیفکیشن مل جائے تو ساتھیوں لگاتار چھے پلس جو کندر سرکار مان رہی ہے کہ اب کیویس کے انٹری ایج میں اتنی کر دی گئی ہے لیکن ہائی کورٹ میں دائر اور ان کے دوارہ جو یہ کیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اشوک اگروال جی نے کافی محنت کی ہے اس کیس پر اور وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ سب بچوں کو نیائے مل جائے اسی کے تحت کچھ اور بھی اس میں کیسز ہوئے ہیں جو کی میں بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں لیکن میر کیس ہے وہ دلی ہائی کورٹ کا ہے اس کے علاواتے لنگانہ ہائی کورٹ بومبی ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس ظاہر کیے گئے ہیں ان کی بھی میں جلد ہی ویڈیو آپ کو بناوں گا آپ چینل پر بنے رہیں تو ساتھیوں یہاں پر بہت زیادہ اب لگ رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ اورڈر آئے گا اور اورڈر آتے آتے رہے گیا جی ہاں یہاں پر جو کیس تھا وہ سلط سکتا تھا لیکن کیویس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس نے ڈیٹ کو انکریز کر دیا ہے اس وجہ سے اب یہاں پر آپ کچھ اورڈر نہ دیں اور اس کی وجہ سے جو کیس کی پانچ اپریل جو ڈیٹ دے رہی ہے جی ہاں پانچ اپریل ڈیٹ اس کی اب اگلی دے رہی ہے اور کیویس نے جو فارم برنے کی ڈیٹ ہے وہ گیارہ اپریل کر دی ہے اکیس سے گیارہ اپریل تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا دیا گیا ہے کہ ریسپونڈنٹ جو تھے انہوں نے ڈوکومنٹس کچھ دیئے تھے اور وہ پورے کے پورے ملک اس میں کچھ کمیاں تھی تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ریسپونڈنٹ نمبر ون ہے یعنی کی کیویس انہوں نے بولا کی وہ جو اس کی ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ایکسٹین دوزار بائیس سے اور گیارہ چار دوزار بائیس تک تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپلک جو یہ چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھیں اور آگے اس میں کریں اور ساتھ ہی اب کوٹ جو انہوں نے جو کہا کہ دس دن کا ٹائم اس میں دیا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ دینے کا جس میں کی جی این سی ٹی کے بھی اس میں اپنی جو ایفیڈیوٹ ہے وہ جمع کرائیں گی کاؤنٹر اس میں ون بیک کے اندر لگ بک چھبیس جو مارچ ہے تب تک یہ اس میں اپنا فرم ایفیڈیوٹ ہے وہ اس میں جمع کرائیں گی اور جو نیکسٹ ڈیٹ اس میں دے دی گئی ہے وہ ہے پانچ یا دوزار بائیس تو ساتھیوں یہاں پر اب پروبلم شروع ہو جاتی ہے پیرنٹس کی حالانکہ اوپری طور پر تو ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ جو ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی تو بہت اچھا ہوا لیکن اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس کے امپیکٹ پڑیں گے پیرنٹس پر وہ دو ناؤں میں مزداروں میں فس گئے ہیں جی ہاں ایک کیویس اور ایک پرائیوٹ سکول پرائیوٹ سکول یا گورمنٹ سکول جو بھی ہے جہاں پر وہ ایڈمیشن کرانا چاہ رہے ہیں اب کیویس کی تو ڈیٹ ہے مطلب وہ فوم بھر ہی نہیں رہے ہیں بھر ہی نہیں پا رہے ہیں فائیو پلس میں لیکن پرائیوٹ میں فائیو پلس میں بھر پا رہے ہیں اب اگر وہ پرائیوٹ میں بھی بھریں گے نہیں تو یہاں پہ کیویس کا کوئی پکہ ان کا فل پروف نہیں ہے کیونکہ بہت سارے بچوں کے دو سال یہاں پر خراب ہو چکے ہیں کیویس کے چکر میں تو یہاں ان کے لیے کافی اہم باتیں ہیں کی وہ کیا کریں کی کیویس کا انجار کریں اور دوسری بات یہاں پر ہے کیویس میں بہت سارے جو بچے ہیں وہ فوم بڑھتے ہیں لوٹری سسٹم رہتا ہے ڈرو ہوتا ہے تو یہاں پر بھی فل پروف نہیں ہے کی بچے کا ایڈمیشن ہوئی جائے اور انترم اوڈر میں بھی ایک کوشن اٹھتا ہے کیا سبھی کو انترم اوڈر سے رہت ملے گی یا جو فوم جس نے کیس کیا ہوا ہے آرین اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کو ہی ملے گی تو یہاں پر پیرنٹس کا ہونا واجب ہے اور تارک پہ تارک والی بات جو ہے وہ چلتی رہے گی تو یہاں آپ سبھی کو اپنے بچے کے بھوشے کو دیکھ کے چلنا ہے کی کس کنڈیشن میں وہ پرائیوٹ سکول میں فوم بھر پائیں گے آپ بات کر سکتے ہیں آس پاس والا کی بہت سارے پرائیوٹ سکول کے ایڈمیشن جو اب وہ پلو جو چکے ہیں جو بھی ریپوٹیٹیڈ سکول سے ہیں وہ لگ بگ دسمبر میں جیسے اگر ڈیلی کی بات کری جائے تو دسمبر جنوری میں میکشمم یہاں سکول اپنے جو سیٹس ہیں وہ بک کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ پریوٹ سکول ابھی بھی ہیں جہاں پر وہ بچے فوم بھر سکتے ہیں اور ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن تو شور جرور کریں کیونکہ کیویس میں بھی شورٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کا ایڈمیشن ہوئی جائے گا یہ میری طرف سے رائے ہے آپ اپنی جو نیڈ ہے اپنی جو کرائیٹیڈیا ہے اس کے انصار آپ اس چیز کو فولو کریں اور کچھ سجا بھی سکتے ہیں آپ دوسرے پیرنٹس کے لیے کمیٹ سیکشن میں جا کر کے کہ پیرنٹس کو ایسی کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ پیرنٹس ایک دوسرے کی اگر مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے سامنے کچھ سجاو ایسے آ جائیں کہ ان کو جو فائنل ڈیسیجن ہے اس کو کرنے میں آسانی ہو جائے تو یہ ضروری ہے اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر ابھی بھی کندر سرکار پر پریسر بنایا جا سکتا ہے تو آپ سبھی کو ہولی کی شب کامنا ہے اور ہولی کی کیوی ایس کے میٹر کو جرور پلس کریں اس کو ہر جو ایک میسیج آپ لکھتے ہیں کسی بھی ساتھی کے پاس ہولی کی شب کامنا کے لیے آپ اس میں اس میٹر کو بھی ایڈ کریں کی کندر سرکار کی بے رکھی کیوی ایس کی بے رکھی نے آپ سبھی کے ساتھ کیا کیا ہے تو جتنے بھی میسیجز یہ وائرل ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور انسٹاگرام پر آپ فولو کریں کیونکہ وہاں سے ہم روٹین بناتے رہتے ہیں اپنا انسٹاگرام اور ٹویٹر دو ایسے ششکت مادیم ہے جن سے جو ہماری پوسٹ ہیں وہ جلدی وائرل ہوتی ہیں تو آپ انسٹاگرام پر فولو جرور کریں ٹیکی سرجی لنک ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں آپ وہاں سے اس کو کوپی کر لیں وہاں سے اس کو جا کر کے اس کو فولو کریں کیونکہ انسٹاگرام اچھا سادن بنتا جا رہا ہے تو آپ اگر ایسا کریں گے تو گورنمنٹ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ سوچے گی کہ کتنے پیرنٹس سے پرباوی تو رہے ہیں کم سے کم اس سال تو یہ کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں پر جو کورٹ نے بھی کہا ہے اور اشوک اکروال جی نے کہا کہ بہت ہی شورٹ نوٹیس ہے ابھی تک آپ دیکھیں چوبیس تاریخ تک تو سب بھی پیرنٹس انجار کر رہے تھے کہ ہم کیویس کا فوم آتی ہم بھر دیں گے لیکن اٹھائیس کو اچانک ان سے فوم بھرنے کی بات کر دی گئی اور چار دن کا ہی ان کو موقع ملا کیونکہ ہر سال کیویس اس میں فوم بھرتا ہے تو انتجار سبی کا ہے اور لاکھوں بچے یہاں پر فوم بھرتے ہیں ساڑھے بارہ سو کے قریب سکول ہیں یہاں پر اور ہر اس میں لگ بگ چالیس بچوں کی ایک سیکشن ہوتا ہے منیمہ میں چالیس بچوں کا ایک سیکشن ہوتا ہے جسو پچاس تک لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں ان سبھی جو ٹیچرز ہیں جو پیرنٹس ہیں اور بچے ہیں ان سبھی کے لئے نائنصافی اور اس طرح سے یہ ویکنسیز خالی رہ جائیں گی بچوں کی تو یہ بھی ایک صحیح نہیں رہے گا تو یہ آپ کے لئے ایک اپ ڈیٹ تھی آپ اس اپ ڈیٹ کو ضرور کریں اور فولو ضرور کریں آپ چینل کو ڈسکرپشن میں دیئے گئے چینل کو آپ ضرور فولو کریں آپ کا دن شب ہو اور ہولی کی آپ کو بہت ساری ڈیٹ شاری شب کامنا ہے جائے